ایک سوال اکثر حضرات پوچھتے ہیں کہ مراقبہ ہے کیا مراقبہ اصل میں اپنے گرد و پیش سے تعلق توڑ کر رب کی طرف کلیتاً متوجہ ہو جانے کا نام مراقبہ ہے اس میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ معروف طریقہ یہ ہے کہ اپنی توجہ کو دل پر مرکوز کر لیتے ہیں سینے میں چھپے ہوئے اپنے ہی دل کو آنکھ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے توجہ مرکوز کر کے یہ زیادہ معروف طریقہ ہے ایک اور مراقبہ اس طرح سے کیا جاتا ہے اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے دل پر لیکن اگر انسان کا ذہن ہی دردر بھٹکتا رہے تو مراقبہ نہیں ہوتا مراقبہ کی اصل جو تعریف ہے وہ صرف اتنی ہی ہیں جتنی میں نے عرض کی کہ اپنے اردگرد کی محل سے یا زیادہ بہتر الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اپنے اردگرد کی موجودات سے تعلق توڑ کے رب کی طرف کلیتن رجوع کر لینے کا نام مراقبہ ہے اسی طرح لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مراقبہ کیسے کیا جائے تو میں نے دو طریقے اردگرد دیئے زیادہ معروف اور زیادہ مروچ طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل پر تو جو مرکوز کی جاتی ہے دل کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں مختلف مراحل آتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل پر تو جو مرکوز کرتا ہے تو شروع میں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر رفتہ رفتہ اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے دل اسے دکھائی دے رہا ہے اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ میرا دل آئینی کی طرح چمک رہا ہے اور وہ واقعی پھر دکھائی دینے لگتا ہے کہ گلابی سے رنگ اس کا گوشت اور اس پر جو نمی ہے وہ ریفلیکشن دے رہی ہوتی ہے بالکل اس طرح سے جس طرح سے آئینہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کر لیتے ہیں کہ جب یہاں تک انسان کو دکھائی دینے لگے کہ اس کا دل ہے گلابی سے رنگ کا دکھائی دیتا ہے اس کی نمی کی بجا سے وہ چمک ہے تو پھر انسان یہ تو صبر کرتا ہے کہ میرے دل پر رب تعالیٰ کا اس میں ذات لکھا ہے تو وہ توجہ اتنی بنتی ہے کہ وہ واقعی پھر وہاں اس میں ذات دکھائی دینے لگتا ہے یہ مختلف میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل پر توجہ مرکوز کر لی جاتی ہے اور پھر اس پہ اللہ اللہ اس کی ذرب اس طرح لگائی جاتی ہے لیکن یہ جو ہم ذرب لگاتے ہیں دل پر اس سے ایک چیز یاد رکھئے کہ دل کے مسلس بھی کھویا دیں یہ واقعی طرح اثر رکھ جائے اور یہ تجربہ ہوا کہ اے اس تمام لوگ جو اس طرح ذرب لگاتے ہیں ہم کے دل کے مسلس کمزور ہو جاتے ہیں یہاں ایک پروفیسر صاحب ہیں جو نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہومیپیتھک کا کام شروع کر دیا ان کا عجیب و غریب طریقہ تھا دوائی دھوننے کا ان صاحب کا نام لکھ کے دوائی وہاں رکھ رکھ کے اور پینڈولم کی طرح کا ایک انسٹرومنٹ لٹکاتے تھے تو جس پر وہ ٹھہر جائے تو ان کا فرمانہ یہ تھا کہ یہی دوا کارگر ہوتی ہے ایک بار ان کے گھر پہ گیا میں تو اسی سے مجھے پتا لگا کہ وہ یہ میسٹڈ یوز کرتے ہیں تو وہ اس پینڈولم سا تھا ان کے ہاتھ میں جس سے مہمار دیوار کی سیدھا ہونے کو چک کرتے ہیں تو وہ مختص دوائیں نکال نکال کر اسے وہ پینڈولم اس کے اوپر ٹھہرانے کی کوشش کر رہے تھے ایک اور پروفیسر سے سائنس کے اللہ تعالی جنت نصیب کرئے اور درجات بلند فرمایا انتقال کر گئے تو میں نے جب پوچھا کی کیا کر رہے ہیں آپ پھونے نے ان پروفیسر صاحب کا نام دیا پروفیسر عشت شر نام دیا تو کہنے لگے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دوائی مل جائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں میں تو ایسی آوارہ آدمی ہوں بعض کب بیٹھے بیٹھے جو میرے موں میں آتا میں کہہ دیتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں دل کے مسلز کو مضبوط کرنے کی دوائی لے لیجی آپ کو پینڈولم اس پر ٹھہر جاگا کیونکہ پروفیسر عشت کی دل کے مسلز بہت کمزور ہو گئے ہوئے ہیں وہ مجھے غور سے دیکھا دیکھنے کے بعد وہ دوائی نکالی وہ آخرتن پینڈولم اس پر ٹھہر گیا تو میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیے ایک گناہگار کی بات سیر سکر لگ گیا میرا بعد میں جب ڈاکٹرز انہوں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کے مسلز باقی بہت ویک ہو گئے تھے تو یہ جو ہمیں پیسک کا کام کر رہے تھے ان پروفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا تو میں نے کہا بہت سیدھا سا معاملہ ہے مغرب کے بعد مراقبہ کرتے تھے اور دل پر اللہ ہو کی ضرب لگاتے تھے اس کا ایک نتیجہ یہی نکلنا تھا کیونکہ مسلز کمزور ہو جاتی ہے وہ ہو گئے تو یہ اللہ ہو کی ضرب لگائیں یا اللہ کی ضرب لگائیں اسے مسلز کمزور ہو یاد نہیں اور عبادات کے لیے یاد رکھئے کہ آپ کی جسمانی صحت بہت اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر جسمانی صحت ٹھیک نہیں تو عبادات میں کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا کہ آدمی نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھا ہو سکتا ہے کچھ اور کسی پوسچر میں جا سکتا ہے تو توجہ نہیں بنتی جسمانی صحت کا انسان کہونا با ضروری ہے بات مراقبے کی ہو رہی تھی یہ مراقبے کے مختلف میرسٹ میں ارسٹ کر رہا تھا آپ سے اسے اس کے دو درجات بھی ہیں دو درجیں ہیں مراقبے یا دو ٹائپس کہہ لیجئے ایک مراقبہ وہ ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ سے اور اپنے اردگرد کے محول سے مودودات سے بلکل بخبر ہو جاتا ہے یہ مراقبہ کم تر درجے کا ہے انسان اس طرح سے بے خبر ہو جائے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے اردگرد کیا ہے کون آیا اور کون چلا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس لیول پر پہنچے گا کہ وہ لا تعلق ہو جائے اپنے ذہن اور دل کا تعلق دنیا سے کٹ دے اور رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کا دل بھی محفوظ ہو گیا باہر کی دنیا سے اس کا ذہن محفوظ ہو گیا جب دل اور ذہن دونوں محفوظ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آزا جو ہیں وہ بھی ساکن ہو گئے اس کی سوچ بھی ساکن ہو گئی تو اس حالت میں تو اچھے کام بھی نہیں کر سکے گا برے کام اور گناہوں کے قریب جانا تو بڑی دور کی بات ہے تو جب انسان اس طرح سے لا تعلق ہو گیا احمال سے کٹ آف ہو گیا بلکل تو یہ مراقبہ کم تر درجے کا ہو جائے گا کیونکہ انسان کی عظمت اور انسان کی نیکی اور اس کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ دنیا میں ڈوبہ رہے سمندر میں غوتے لگائے لیکن اپنے جسم کو گیلہ نہ ہونے دے دنیا کے اندر رہے دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار بن گئے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے یہی عظمت ہے انسان کی اور یہی بڑی نیکی ہے وہ نیکی کم ہے اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ قرب کا حق دار ہے جس نے گناہ کیے اور اس کے بعد توبہ کر کے پھر کبھی گناہ کے راستے پر گیا نہ بنسبت اس آدمی کے جس نے پدائش سے لے کے مرد نے وقت تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے گناہ کیے پھر توبہ کر لی وہ گناہوں کی لذت سے آشنا ہو گیا تو اس کے اندر ایک جنگ جاری رہے گی ساری عمر توبہ کرنے کے بعد کہ گناہ سے بچا جائے اور نیکی کی طرف جائے جائے تو وہ جو نفس سے لڑائی لڑے گا اس کی بڑائی اس کو اس طرح ملتی ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب چلا جاتا ہے نیک آدمی نہیں تو کبھی گناہوں کی لذت چکھی ہی نہیں تو جس نے گناہوں کی لذت نہیں چکھی اس قریب کہاں جانے کے لیے اس کا نفس سے دور دے گا تو مراقبے میں چونکہ یہ مراقبہ جو میں ارز کر رہا ہوں اس میں انسان دنیا سے بلکل لا تعلق ہو جاتا ہے بے خبر ہو جاتا ہے اس کے آزا تک ساکن ہو جاتی ہیں وہ پھر دنیا کے کسی بھی دنیا بھی خیال کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا اس کا نفس نہیں جائے گا اس لیے اسے کہتے ہیں کی کم تر درجے کا مراقبہ ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہی سوال کیا تھا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرے کہ دنیا سے بے خبر ہو جائے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور ایک آدمی کو ہم جانتے ہیں جو ایسا کرتا ہے اور وہ بھی بس پہنچنے والا ہے تو اتنی دیر میں حضرت عطبہ الغلام وہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے راستے میں کسی کو دیکھا کوئی انسان نظر آیا تمہیں جواب جیا کہ حضور کوئی ملا نہیں حالانکہ دنیا سالک اور سالک اپنے دنیاوی فرائض جیسے کہ سنت پوری طرح ادا کرتا ہے اپنی فیملی کے حقوق ادا کرتا ہے رشتہ داروں کے دوست احباب کے حقوق ادا کرتا ہے روٹی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اس کے باوجود رب کی طرح متوجہ رہتا ہے اس لئے سالک کو فضیلت ہے مجذوب پر حالانکہ مجذوب کی زبان سے نکریوی بات رب تارہ ٹالتا نہیں کبھی لیکن فضیلت پھر بھی سالک کو ہے تو مراقبہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم دنیا مافیہ سے تعلق نہ توڑیں اپنا لیکن دل کو ادھر متوجہ نہ ہونے دیں رب تعالی کے ساتھ دوستی اس کی قربت اس کی طرف رجوع کرنا یہ بہت دشوار ہو جاتا ہے جب انسان دنیاوی فرائض پوری طرح انجام دے رہا ہوتا ہے پھر وہ جب لڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ دنیاوی فرائض ادا کرنے کے ساتھ حقوق اللہ پوری طرح ادا کرتا ہے اور دل اس کا ذکر الہی میں مبتلا رہتا ہے دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی پھر اسے بہت مرتبہ ملتا ہے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی تو مراقبہ آپ ضرور کیجئے یہ اس لیے یہاں پر یہ پوائنٹ میں نے آج ریز جیا کہ یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں وہ غالباً جس طرح سے تصوف اور ولایت کے بارے میں مختلف باتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے نزدیک وہ ایک افثانوی چیز بن گئی ہے اسی طرح مراقبہ کچھ افثانوی حیثیت لگتا اختیار کر گیا لوگوں کے نزدیک وہ اس میں بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہیں کہ ہم مراقبہ کا پتہ چل جائے تو یہ کلیکٹیبلی میں اس کا جواب دے رہا ہوں بجائے فردن فردن کی جوابات میں دیتا رہوں مراقبہ اچھی چیز ہے ضرور کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو دن کے چوبیل گھنٹے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا آٹھ آٹھ گھنٹے کا ایک ایک حصہ آٹھ گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیے تھے امور مملکت کے لیے وفوت سے ملنے کے لیے اور صحابہ کرام سے ملنے کے لیے دوسра حصہ مختص کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی فیملی لائف کے لیے اور تیسہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام اور عبادات کے لیے تو یہ بڑی ارگنائز لائف تھی بہت بیلنس لائف تھی ہم اگر اسی سنت پہ عمل کر لیں تو یہ جو مراقبہ ہے اس قسم کے اور دوسری وہ بجائے اپنی فیملی کا وقت اس میں صرف کر دیں نہیں روزدار کے معاملات وہ ایک طرف ڈال کے اس میں وقت صرف کریں اسی سنت پہ چاہیے ہمیں کہ ہم عمل کر لیں اور جو ہمارے آرام اور عبادات کا ٹائم ہے آٹھ گھنٹے اس کو یوٹلائز کر لیں اور اس دوران ہم مراقبہ ضرور کریں اس کے خواہد ملیں گے انشاءاللہ آپ کو سب کو یہ مراقبہ کر لیا ویسے مجھے یہ صادر طبی تک حاصل نہیں کسی کوشش کروں گا بیٹھ کے کے دل پر تو جو ڈال سکوں ایک چیز اور شاید ہمارے کام آ جائے بڑی آنسکیز ہے شاید میں دوپہر کے وقت اپنے مرشد صاحب کے پاس حاضر ہوا جاتے جاتے سنت ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں تو کوئی چیز ضرور لے جائیں تو وہ مرشد تھے میری تو میں کوشش کرتا تھا کہ سنت پر عمل کرلوں کسی طرح تو قلب ان کوئی کھانے کی چیز تھی جو میں لے گیا وہ مجھے پسند نہیں آئی تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے کہا کہ حضور اس کو چھوڑیے یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں بلا چیز خراب ہے تو ایک بات انہوں نے سمجھائی کہ جب تمہیں کوئی چیز کھانے کی کوئی چیز پسند نہ آئے اس پہ کومنٹ مت کرو خاموشی سے ایک طرف کر دو مسلحت نہیں بتائی کہ اس کے پیچھے مسلحت کیا ہے ایک زمانے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو کسی بھی چیز میں نقص نکالنے سے منع کیا تھا مرشد صاحب میں اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ آج سمجھ آئی ہے بات کی کیا فرمایا تھا انہوں نے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں تو جب ہم کسی آرٹس کی کسی تخلیق کے اندر کوئی نقص نکالتے ہیں تو درحقیقت ہم اس آرٹس کا نقص پکڑ رہے ہوتے ہیں رب تعالیٰ اتنا بڑا ہے اتنا عظیم ہے کہ اس پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتا ہے وہ سمجھائی یہ چیز ہم سب سے زیادہ تو میں ہی کرتا رہتا ہوں میں تو اس سے بھی نہیں باز آتا کہ لوگ میں ہی نقص نکالتا رہتا ہوں بیٹھا ہوا اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز یا دوسری کوئی چیز اس کے عیب نہ گنوائیں اس لئے کہ وہ رب کی تخلیق کردہ ہے اور رب ہمارا مالک ہے ہمارا آقا ہے کوئی غلام اپنے آقا پر انگلی نہیں اٹھا سکتا اس چیز سے دور رہی ہے ایک تیسری چیز میں جو پھر ایک بار دل آ رہا ہوں لوگ اکثر و بیشتر مختلف محفلوں میں مختلف سیمینارز میں ایسی جگہوں پر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملک کی حالات ایک بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ اس ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کبھی رب تعالی اسے وجود میں لائے ہے اس کا اپنا ایک مقصد ہے اس سے کام لینا چاہتا ہے رب تعالی اسے قائم و دائم رکھے گا نہ صرف قائم و دائم رکھے گا بلکہ دن با دن اس طاقت پر کرتا چلا جائے گا لیکن ان چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں اس میں ایک بڑا رول اس چیز کا ہے کہ ہم بے عملی کی طرف گئے ہیں جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے روئے یہ تھے کہ وہ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے تھے محنت کرتے تھے اور بھرپور کوشش اور محنت کے بعد رب تعالیٰ کے حضور خود دعا کرتے تھے کہ یا بھاری تعالیٰ تو ہماری محنت کو قبول فرما لے اور اس کا بہتر نتیجہ آتا فرما ہمارے روئیوں میں کچھ ایسی تبدیلیں آئی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دعا کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ بتا دیں دعا کر کے کہ اس میں مجھے کامیابی ہو جائے گی اگر کامیابی ہو جائے گی تو میں اس پر تھوڑی سی ایفرٹ کروں اور اگر کہیں کسی دعا کرنے والے نے بدکسمتی سے یہ کہہ دیا کہ ہاں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا تو کوشش کر لیجئے کہ ایسا کرنے کے اب ایک دعا کر دیجئے کہ میں کوشش کر لوں اگر دعا کرنے والے نے وہ بھی دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخش دے کہ آپ محنت کر لیں اب ایک وظیفہ بتا دیجئے کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر میں یہ کام کر لوں یہ قانون فطر کے خلاف ہے وہ یہ بات ہر اس انسان کو رب تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا جو بھرپور محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو اسے قبول فرمالے اس محنت کو اس کوشش کو تو میری گزارش یہ ہے کہ دعاوں کے پیچھے اس طرح نہ بھاگیے بالخصوص دعا کرنے والے حضرات کے پیچھے نہ اس طرح بھاگیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے سامنے جا کے اپنے دکھ بیان کرتا ہے تو وہ اپنی توہین کر رہا ہوتا ہے یہ میرے نزدیک انسان کی توہین ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے جا کے اپنے دکھ بیان کرے جن کو اللہ نے ذوق شناسائی بکشا ہے جو رب شناسا ہیں اگر پوری طرح نہیں تو جزوی طور پر ہی سہی وہ تو رب سے بھی شرماتے ہیں اپنے دکھ بیان کرتے ہوئے کہ میں ایسے مالک اور ایسے آقا سے یہ کہوں کہ میں دکھی ہوں جس نے ہمیشہ مجھے بن مانگے عطا کیا ہے میری وہ ضروریات جن کا مجھے عذرات نہیں ہوتا کہ میری یہ ضرورت بھی ہے رب ان کو بھی پوری کر دیتا ہے میرا کوئی استحقات نہیں ہوتا بغیر کسی استحقاق کے رب مجھے عطا کرتا ہے اس نے کبھی کوئیسٹن نہیں کیا کہ تم کیا کرتے ہو اور مجھ سے کیا مانگتے ہو بن مانگے دے دیتا ہے تو ایسا رب جو اتنا مہربان ہے کہ مجھے بغیر میرے کہیں مجھے پا لے جا رہا ہے بن مانگے میری ضروریات پوری کرتا ہے بغیر میری کسی توقع کہ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے میں اس کے ساتھ میں اسی کا شکوہ بیان کروں کہ یا اللہ مجھے آج بخار ہو گیا تو بخار تو اتار دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب شناسہ لوگ ہیں جو رب سے بھی شرما جاتے ہیں اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے حالانکہ رب تو دلوں کے بھیج جانتا ہے وہ ہم سے ہم سے زیادہ واقع ہے کہ جائے کہ انسان اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے جا کے اپنے دکھ بیان کرنے لگے جب ہم ایک انسان اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے اپنی تکلیف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے میرے خیال کے مطابق ہم رب کا شکوا اور گلہ بیان کر رہے ہیں اس کی انایات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم پہ شکوا واجب نہیں بجائے ہم دعا کرنے والوں کے پیچھے بھاگنے کے ہم کوشش اور جد جہد پر توجہ دے دیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے خود ارز کریں کہ یا باری تعالیٰ جو کچھ مجھ سے ممکن تھا وہ میں نے کر لیا تو اسے قبول فرمالے اور اس کا بہتر نتیجہ مجھے عطاق فرماتے ہیں زیادہ سے ہی اپروچ ہے رب تعالیٰ کے حوالے سے آج بات کر رہا ہوں تو ایک اور بات کی جو میں نے ارز کیا کہ جو حالات ہمیں بے چین کیے ہوئے ہیں پریشان کیے ہوئے ہیں ملک میں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے اپنے جس وقت روئیے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ پورا معاشرہ بڑی تیز سے سدھے گا کسی شخص نے حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب سے پوچھا تھا کہ مجھے کس طرح اندازہ ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے جواب یہ دیا کہ تم اپنی آنکھیں کتنی ہی مون کر اس جیس کو دیکھو ہمیشہ خیال رکھنا کہ رب تعالی اس سے ذرہ کھلی آنکھ سے تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہارا نفس گناہ سے بچ جائے گا ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں اگر اس اصول کو کار فرما کر لیں گے تو معاملات بڑی تیزی سے سُدھ رہیں گے ہمارے ایک مرشد تھے ان کے کچھ شاگر تھے ان مرشد نے ایک مرید کو زیادہ اہمیت دیوی تھی اور ان کے پاس دوسرے آنے والے ان سے جائے سپیل کرتے تھے بلاخر ایک مرید نے ان سے کہہ ہی ڈالا اپنے مرشد سے کہ صاحب بڑی ہارٹ برننگ ہو رہی ہے مصرد لوگوں کی کہ آپ اس مرید کو بہت اہمیت دیں انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے میں اس کا آئندہ خیال رکھوں گا دو چار دن کے بعد انہوں نے مختل مریدوں کو ایک ایک چڑیا دی کہ اس کو اس احتیاط سے زبا کرنا کہ کوئی دیکھنے نہ پائے مختل مرید چلے گئے چڑیا زبا کر لائے اور آ کے کسی نے کہا کہ صاحب میں نے بند کمرے میں اس سے زبا کیا کسی نے کہا کہ میں نے اس کو باتھوم میں لے جا کے زبا کیا کہ کوئی دیکھنے نہ پائے تو مرید جس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ زندہ چڑیا واپس لے آیا کہ صاحب جہاں تک میں گھوم پھڑ سکتا تھا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی اس سے دیکھنا رہا ہو جہاں بھی میں نے کوشش کی انسانوں کی نظروں سے بچا لیا میں نے لیکن رب دیکھ رہا تھا تو مرشد نے کہا کہ اب اپنا معاظنہ خود کر لو اس مرید کے ساتھ یہ وجہ ہے کہ میں اس سے زیادہ اہمیت دیتا تھا اپنے نفس کو کھکانے پر رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے میں نے حضرت جنات بغدادی رحمت اللہ صاحب کہا ایک قصہ ان کے بچپن کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک وظیفہ ان کے دادہ نے انہیں پڑھایا تھا اس وقت جب انہوں نے بولنا سیکھا اس وقت سے پانچ سال کے عمر تک تو نتیجہ یہ ہوا کہ دادہ نے جب ان کا امتحان لینا چاہا پانچ سال کے عمر میں اور وہ سیب انہیں کہا گلی میں رکھا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا اٹھا لو کسی کا گر گیا ہے تو پانچ سال کے عمر میں حضرت بنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم نے سیب اٹھایا نہیں تھا یہ کہہ کے کہ رب دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ نے خود ہی تو مجھے یہ وظیفہ بتایا ہوا پڑھنے کو حالات کو اگر سمارنا ہے تو پھر ہمیں ان پرنسپلز پر عمل کر لینا ہوگا کہ رب نگران ہے ہمارا ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہیں اور اگر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے اس میں دوسرے کو کیا تکلیف پہنچی ہے کیا تلفی ہوئی ہے کیا اس کو دکھ ہوا ہے اس کی پرواہ نہیں تو پھر معاملات ایسی رہیں گے لیکن اگر یہ پرنسپل اپنا گئے ہم تو انشاءاللہ وتعالی اس ملک کے حالات ہفتوں میں سمر جائیں گے اور یہی ملک کہیں سے کہیں چلا جائے گا کچھ سوالات رہ گئے تھے last time یہ اسی صاحب نے یہی ہونے والی گفتگو کو شک کوٹ کیا ہے whatever humans do good or bad including suicide or have death of any kind it's totally related to human actions and intentions and this is why humans are totally responsible for what they do but obviously Allah subhanahu wa ta'ala calculations include the circumstances and background situation so what i want to say is that when it is said that in islam those four things are written before the life of a human starts by Allah doesn't mean that these four things happen in a certain manner because Allah subhanahu wa ta'ala has written it we have to understand the term writing it's very different to what we generally understand this writing is related to the knowledge of future events which Allah subhanahu wa ta'ala has in this knowledge has written for the angels to perform their duties and for related to the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala there is a very beautiful mix of Allah subhanahu wa ta'ala's decisions in human lives but it's not related majority to the events where humans actually make the decisions and are responsible بات بات یہ ہے کہ ہم ہمارے ذہن سے ایک چیز اکثر بیشتر سلپ ہو جاتی تقدیر کا وہ حصہ جو موئین ہے جس کو انصاب میں ریفر کیا ہے وہ لکھتے وقت رب تعالی جو کہ عزل سے ابت تک کی چیزیں جانتا ہے جو ہمارے دلوں کے بھید ہم سے بہتر جانتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس نے جب وہ چیزیں لکھی ہیں جو تقدیر مبرم کا حصہ ہیں تو وہ تمام سکمسٹانسز جس میں سے ایک شخص گزرے گا ان کو ایک آنٹ فور کرنے کے بعد وہ لکھا ہے اللہ نے ہماری گریفت اس لیے ہے یہ سوسائٹ کے معاملے کی بات کر رہا ہوں یہ جسم اور یہ جان اور زندگی ہمارے پاس رب کی امانت ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس امانت میں خیانت کریں جب ہم سوسائٹ کرتے ہیں اور اس کی صدا یہ ہے کہ ساری ہم انسان جلتا رہے گا تو وہ صدا اس بات کی نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ختم کر لی بلکہ صدا اس بات کی ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت کی ہے رب کی امانت ہے جسے ہم ختم نہیں کر سکتے رب کا حق ہے جو امانت نے سونپی ہے ہمیں وہ جب چاہے اس واپس لے لیں تو صدا خیانت کی ہے سوسائٹ کی نہیں ہے یاد یاد رکھ گا کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے اللہ کی قدرت سے کیا مراد ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت جب کہ اللہ تو بزاد خود رب ہے جو چاہے سو کرے پھر رب کی قدرت کیا چیز بات یہ ہے کہ یہ capability کہ رب جو چاہے وہ کر لے ہر چیز اس کی capability میں ہے اس کے حکم کی منتظر ہے کہ جہاں اس کی زبان سکن نکلا وہ کام ہو گیا یہ capability اصل میں قدرت ہے تو رب تعالی تو ایک صفت ہے رب کی میں تو اظہار احسان مندی کے اس لئے اللہ نہیں کہتا رب کہتا ہوں کہ وہ میرا پالنے والا ہے اور میں اس کا احسان مند ہوں اس بات پر کہ وہ مجھے سے انسان کو بھی پالتا ہے تو رب تو پالنے والے کو کہتے ہیں ہاں البتہ قادر اس کا جو نام ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قدرت والا ہے قدیر ظاہر کرتا ہے کہ وہ قدرت والا ہے اس کے نام ہیں قادر یا قدیر یہ دونوں لکھے جاتے ہیں اس کے نام تو رب تعالیٰ کی ہر چیز پر محیط ہونے کی ہر چیز کو کرنے کا کیپیبل ہونے کی شفت کا نام قدرت ہے اس کی کیپیبل کی کا نام قدرت ہے یہ سوال کسی سے آپ کا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہے اس بات کو محبت یا عشق کے کس مقام پر دل محبوب کے پاس گزر رہے کی علم رکھتا ہے کیا ایسا ہونا محبت بھی ہے یا ہر دفعہ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے یہ سوال نہیں سمجھ پا ہے جن صاحب نے بھی لکھا ہے اگر براہ کرم ذرا سا اس الیبریٹ کر دیں تو میں اس کا جواب ضرور پیش کر دوں گا اگر جواب دے سکا تو انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ کیا محبت میں انسان کی طرف اس قدر ہوتی ہے کہ جسم دماغ اور سب کچھ محبوب کی تصور میں کھو جائے رکنے کے باوجود یہ رکنے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ اگر تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو جب دل دھڑکنا بند ہو گیا تو پھر رہ کے گیا پھر تو جسمانی حصے سب ختم ہو گئیں صرف روحانی حصے کام کرنے لگیں گی اور جب انسان منتقل ہو گیا اس جہان سے اگلے جہان کو تو دوست سے ملاقات تو خود ہی ہو گئی پھر وہ تربی ختم ہو جاتی ہے انسان میں سارے سوال ایسے شعبے سے کی ہوئے ہیں جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ میں شیئر نہیں سمجھ سکتا نہ یاد رہتی ہیں کیونکہ میرے اندر وہ حصے لطیفی نہیں اسی طرح یہ جذبہ محبت کا اس کو سمجھنے کے لائق نہیں میں میرے اندر وہ حصے لطیفی نہیں ان کے سارے سوال ایسے ہیں کہ محبوب کو ایک نظر دیکھنے کی طرف اس قدر ہو جائے کہ سب کچھ یعنی جسم دل اور دماغ اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دے اسے کیا کہا جا سکتا ہے کیا یہ instant materialistic تو نہیں جہاں تک میں جانتا ہوں یہ جذبہ محبت کا اور عشق کا یہ تو سب کا spiritual ہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے تو جو چیز ہے ہی spiritual تو وہ materialistic کیسے ہو جائے گی یہ وہ جذبہ ہے جس ابھی میں نے ارز کیا کہ یہ اس سے رتیف ہے aesthetic sense ہے اس کا تعلق تو کلیتا روح کے ساتھ ہے جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں تو جو چیز روح سے تعلق رکھ ہی وہ materialistic نہیں ہوتی کبھی اگلا سوال بھی ان کا اسی طرح کا ہے کہ اس حال میں محبوب انکار کر دے تو انسان موت کی طلب کیوں کرتا ہے اور اس وقت رب اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا کیا یہ problem mental تو نہیں یا جنون کی حالت ہے کہ محبوب کے سوا کچھ نہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ جذبہ اس کا تعلق پیورلی روح سے ہے اور تکلیف کا تعلق انسان کے جسم سے ہے تو غیر ارادی طور پر انسان اس تکلیف سے دور بھاگتا ہے اور سکون چاہتا ہے اور سکون ہے اس جسم سے جان ٹھوڑا لینے میں تو اس لئے وہ ایسے موقع پر موت کی دعا کرنے لگتا ہے میں بھی چاہتا ہوں یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس میں کوئی زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا میں تو جتنا بھی عرض کروں گا وہ سب کسی اور ریفرنس تو ہوتا چلا جائے گا یہ دنیاوی ریفرنس میں اس میں کوئی زیادہ اچھا نہ ثابت ہوں آپ کے لئے اگر اپنے سوال ذرا الیبریٹ کر دیں تو میں انشاءاللہ نیکس سنڈے آپ کے جواب دے دوں اچھا سوال کیا ہے جمرات کو اکثر لوگ پیر فقیر کا دن کہتے ہیں اور اس دن اکثر لوگ ختم دلاتے ہیں اس دن کے حوالے سے ایک اور بات جتنے بھی لوگ اللہ کی جناب میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی روح جمرات کو اپنے گھر جاتی ہیں اس بارے میں وضاعت کر دیں یہ جو میں اکثر ارز کیا کرتا ہوں کہ ہمارے طور طریقوں میں ہمارے کلچر میں ہندویزم کافی دخل رکھتا ہے ہندویزم کا ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کلچر بیلیوز ہیں وہ ہماری تبدیل نہیں ہوئی بھی عقائد ہم نے تبدیل کیا اللہ کی رحمت سے یہ ہندو سپیچول ازم میں ہے کہ جمرات کے روز روحیں اس گھر سے جس گئی ہوتی ہیں اس سے رابطہ رکھتی ہیں اسلام کے اندر ایسے دنوں کا کوئی کنسپ نہیں ہے اگر ہم عیسال برائے عیسال سواب کسی مرہوم کے روح کے کسی دن بھی دلال لیجئے اس میں کوئی ایسی بات نہیں اسلام میں ایسا کنسپ نہیں ہے البتہ یہ ہندو ازم میں اہمیت ہے کافی کسی صاحب میں سوال کیا ہے کہ اگر کوئی فرد ولی اللہ سے بیعت کی خواہش رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کا وقت اس کے ساتھ گزرے اور محبت بھی رکھتا ہو لیکن اظہار نہ کر سکتا ہو اور کہنے کے لیے الفاظ بھی مشکل سے ملیں تو اس کے لیے رہنمائی ہے جب بھی موقع ملے آپ ان صاحب سے ملتے رہیے بات ذات کی نہیں ہے بات اس علم کی ہے جو کسی ولی اللہ کے اندر موجود ہے کشش اس کی شخصیت کی نہیں ہے اس کلام الہی کی ہے جس کو اکثر پڑتا ہے اس سے ملنے سے جو سکون ملتا ہے وہ اس کی ذات تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کلام کی وجہ سے جو ولی اللہ پڑھتا رہتا ہے تو جب جب بھی موقع ملے کسی ولی اللہ سے ملنے کا تو انسان کو چاہیے کہ اس سے استفادہ حاصل کرے اور وہ استفادہ یہ نہیں کہ میں جا کے دعا کر لوں یا حضرت اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری ترقی کر دے بلکہ مجھ پر لازم ہے کہ میری نظر اس علم پر رہے جس علم نے اس شخص کو ولی اللہ بنایا ہے تو جب ہم کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں اس نظریے سے کہ جس علم نے اسے ولی اللہ بنایا وہ ہم اس سے حاصل کر لیں تو ہم سنتے ہیں کہتے نہیں ہیں اس لئے اولی اکرام کے پاس بیٹھنے کے آداب جو بتائے لوگوں نے اگر اس کی وجہ نہیں بتائی وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں تو خاموشی اختیار کیجئے اپنی نہ کہیے اس کی سنیے سننے سے علم ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا جب وہ خیالات کا ادھار کرے گا مقصد معاملات پر تو وہ علم ٹرانسفر کر رہا ہوگا وہاں بیٹھنے والوں کو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں تو ہم بولتے ہیں سنتے نہیں تو جب بھی اللہ آپ کو یہ توفیق بخش دے کسی ولی اللہ سے ملیں تو وہاں خاموشی اختیار کسی ظاہر میں کسی گفتگو کا حوالہ دیا ہے کہ آپ نے ایک نشست میں کہا تھا کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق اپنے مدفن اور گھر سے ہمیشہ قائم رہتا ہے مہربانی کر کے یہ بتا دیں کہ گھر سے تعلق سے کیا مراد ہے کہ گھر یا گھر والوں سے سب اس میں ایک لفظ آپ نے اضافی شامل کر دیا میں نے ہمیشہ نہیں کہا تھا ہمیشہ نہیں ہوتا اس کی دلیل میں نے یہ دی تھی کہ یہ جو ہمیں حکم ہے کہ ہم قبرستان کے پاس سے گزریں سلام کریں اور خودی والیکم السلام بھی کہہ دیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ روحیں کبھی وہاں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی تو سلام کا جواب فرض ہے تو ہم جو سلام کریں اور روح وہاں موجود نہیں والیکم السلام نہیں کہے گی تو اس سلام کا جواب ہم خود دے دیں روحوں کا تعلق اپنے مدفن سے اور گھر سے ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں اور یہ یہ جو گھر سے میں کہتا ہوں تو گھر سے مراد مکان نہیں ہے گھر سے مراد گھر ہے اور جس گھر میں رہنے والوں کو کوئی تعلق نہ ہو وہ گھر نہیں مکان ہوتا ہے گھر سے مراد یہ اہل مکان جتنے بھی ہیں خاصا انٹیلیکٹل کوئسٹن ہے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں کیا فرق کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں جببار اور کہار بھی ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام یہ نہیں ہیں اس پر انشاءاللہ خاصی تبلیل تفصیلی گفتو کریں گے اس اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تنہائی میں کس کس طرح پکار سکتے ہیں اب یہ مجھے نہیں حمال یہ اپنے اپنے سوچ اور عقیدے کی بات ہے میں اکثر بیشتر سچائی بیان کرتا رہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پر جاہل انسان ہوں علم ہے نہیں میرے پاس تو میں تو رب کو اپنا دوست سمجھتا ہوں رب کو اپنا مالک سمجھتا ہوں رب کو اپنا آقا سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتا ہوں اس کا بندہ سمجھتا ہوں تو میں یہ جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ بطور میرے مالک کے میرے آقا کے میرے رب کے اس کے مجھ پر بہت حق ہیں جو کہ میں ادا نہیں کرتا بنیادی چیز یہ ہے اس کا حق یہ ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں جبکہ میں سرکش ہوں اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں کہ وہ لائق عبادت ہے میں عبادت گزار نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود میرا رشتہ اس کے ساتھ ہے کہ میرا آقا ہے میں اس کا غلام میں اس کا بندہ ہوں میرے بھی اپنے آقا کو اپنی دل کی بات جیسے چاہوں میں کہہ دوں اس میں معاملہ تعلق کا ہے کہ میں اس سے تعلق کتنی گہرائی کا رکھتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ میں اتنی گہرائی کا تعلق اس کے ساتھ رکھتا ہوں اس کے مطابق اس کو بلا لوں اس کو مخاطب کر لوں اسے پکار یہ اس سے عشق اس سے تعلق اور یہ انڈرسٹیننگ کہ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں جو میری سن لے اس کے علاوہ کوئی نہیں جو میری ضرورتیں پوری کر دے اور بحثیت غلام کے میری ضروریات اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرتا ہے وہ مجھے لکافٹر کرتا ہے پالنا اس کے ذمہ ہے کہ وہ آقا ہے وہ میرا مالک ہے تو اگر میں اس رشتے سے اسے پکار ہوں تو میں کسی طرح بھی پکار لوں صرف ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ اس پکار میں وہ محبت اور وہ عشق چھلک رہا ہو جو کسی کے دل میں رب کے لئے بس یہی ایک میرے نزدیک کسوٹی ہے اور تو کوئی ہے نہیں تو یہ اگلا سوال ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں کہا کہ جو شخص روحانیت کی راہ پر چلتے ہوئے اس جو سوڈیو میں رہا کہ میں نے کوئی راستہ تیبی کیا یا نہیں میں آگے بڑھا یا نہیں وہ پتھر کی طرح اسی جگہ پڑھا رہے گا سوال یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی پڑھائی میں ریزلٹ اچھا نہیں آتا تو انسان زیادہ محنت کرتا ہے اس طرح روحانیت میں اگر یہ پتا ہی نہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے تو محنت کی جس کیسے ہوگی بات لوجیکل ہے مدلل ہے بات لیکن اینالوجی شاید درست نہیں ہے دنیاوی پڑھائی میں اور روحانیت میں بہت فرق ہے ہماری دنیاوی پڑھائی کا حصول اس کا مقصود ایک سرٹیفیکیٹ ڈپلوما اور ڈگری کا حصول ہے اور اس ڈگری کے حصول کے بعد اس کے ذریعے سے روٹی کمانا مقصود ہے جبکہ روحانیت کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ ہستی جس سے میں عشق کرتا ہوں وہ اس کے قریب چل جاؤ میں تو انسان جب اپنے محبوب کا نام لیتا ہے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ میں دن میں اسے سو بار یاد کرتا ہوں تو میں کہاں تک پہنچا وہ تو صرف اسے یاد کرتا ہے جو ہی اسے مس کرے گا اسے یاد کرے گا آواز دے گا اسے پکارے گا دل سے تو اس لئے میں نے کہا کہ اینالوجی درست نہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک شخص جہاں اسے تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنی والدہ کو آواز دیتا ہے جہاں جہاں دکھ پہنچتا ہے وہ والدہ کو پکارتا ہے تو جب وہ پکارتا ہے والدہ کو تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی اس کی کہ میں کس درجہ تک والدہ کے قریب ہو گیا پکار پکار کے وہ تو صرف اپنے اس دکھ سے پکارتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ ایسی ہستی ہیں جو مجھے سکھ دے سکتی ہیں تو رب کو جب انسان اپنا آقا سمجھتا ہے تو اس کو ہر لمح پکارتا ہے اسے یاد کرتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کہیں جا پہنچ ہوں صرف اسے یاد کرتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے وہ آقا ہے تو اس لئے جو کوئی آدمی عبادات کرتا ہے اور روحانیت کی راہ پہ چلتا ہے یہ میر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کہ کہاں میں معافی چاہتا ہوں آپ کے بارہ منٹ میں فالت ہو لے گیا یہ اس میں دو سوال بہت انٹیلیکٹ چل ایک تو سوال ہے پہلا اور دوسرا ناد علی کرماللہ بج ہو سمت تال لکھیں وہ میں انشاءاللہ نیکس سندے انشاءاللہ تعالی نیکس سندے ملاقات ہوتی بشرت زندگی سندگی